بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج میں سی ایس ایس ٹی ای ایس وکیاب پریپریشن کے حوالے سے سیکنڈ لیکچر ڈسکس کروں گا جس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ورز کو نیمونی کے لیے یاد کر سکتے ہیں آج ہم وکیاب کے ٹین ٹو ٹونٹی ورز لن کریں گے تو آئیے بینہ وقت زائے کیے آج ہم اپنا لیکچر سٹار کرتے ہیں پہلا ورڈ ہے ڈیرو گیٹ ڈیرو گیٹ کا مطلب ہوتا ہے توہین کرنا برا کہنا ڈیرو گیٹ کو ہم کورلیٹ کریں گے ایک ورڈ ہے یعنی چیے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں ڈیگریٹ ڈیگریٹ موسٹلی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم فرینڈز کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈیگریٹ کیا مطلب ڈیرو گیٹ کو ہم کورلیٹ کریں گے ڈیگریٹ سے ڈیگریٹ ڈیرو گیٹ ڈیرو گیٹ یعنی آپ نے مجھے میری تہین کر دیئے یا برا کھا دیا آپ نے مجھے انسلٹ سکورڈ نیکس ورڈ ہے کونویویویل کونویویل کا مطلب ہوتا ہے فرینڈلی ہرٹی یا چیر فول زندہ دل دوستانہ اس کو ہم کورلیٹ کریں گے کھرونی سے کھرونی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جو closest فرینڈ ہوتے ہیں ان کو کھرونی کہتے ہیں تو کونویویویل کو کورلیٹ کریں گے کھرونی سے یعنی جو کھرونی ہوتے ہیں کلوزیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں وہ پڑے زندہ دل ہوتے ہیں دوستانہ ہوتے ہیں ہرٹی ہوتے ہیں تو اس طرح ہم کنویویویل کو کھرونی سے کھرونی سے کھرونی کریں گے ہیکٹر ہیکٹر کا مطلب ہوتا ہے ہکم چلانا یا دھونس جمعنا بیبوسی تو ورڈز اس کو ہم کورلیٹ کریں گے حکومت سے یعنی گورنمنٹ سے ہم اس کو کورلیٹ کر لیں گے حکومت جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنا ہی حکم چلا رہی ہوتی ہے وہ دھونس جمع رہی ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اپنا ہی حکوم چلا رہی ہے اپنی دھونس جمع ہو رہی ہے تو حیکٹر کو ہم حکومت سے کورلیٹ کریں گے next word ہے بیلکوز بیلکوز کا مطلب ہوتا ہے جھگڑالو فسادی ڈسٹربنگ اٹیکنگ کوالسم اس کو ہم کورلیٹ کریں گے بیل سے اب یہاں بھی ایک پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ بیل کو بجا رہا ہے تو موشنی جو بچے ہوتے ہیں وہ بیل کو بجا کر بھاگ جاتے ہیں یعنی اس طرح وہ فسادی ہوتے ہیں تو اس طرح ہم بیلکوز کو بیل سے کورلیٹ کریں گے یعنی بیل بیل یعنی بچے بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں یعنی کو سو دور بھاگ جاتے ہیں بیلکوز بیل سے کورلیٹ کریں گے یعنی بیلکوز جھگڑالو فسادی نیکس ورڈ ہے ڈیلیٹریس ڈیلیٹریس اس کا مطلب ہوتا ہے ہامفور ٹو لیونگ ٹھنگز انجیوریس ڈیمیجن نقصان دے یا مزر اس کو ہم کورلیٹ کریں گے ڈیلیٹ سے ڈیلیٹ سے ہر کوئی واقع ہے جسا کمپیوٹر میں آئیکن ہوتا ہے ڈیلیٹ یعنی اگر کمپیوٹر میں وارث وغیرہ ہے یا کوئی ہامفور یا ڈیمجن کوئی فائلز وغیرہ یا انجیوریس ہیں کوئی فائلز وغیرہ نقصان دے فائل اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سوڈیلیٹریس اس کو ہم کورلیٹ کریں گے ڈیلیٹ سے نیکس ورڈ ہے گینسے گینسے کے مطلب ہوتا ہے انکار کرنا یا مخالفت کرنا ڈیسپیوٹ اپوز یا ریزیسٹ اس کو ہم کورلیٹ کریں گے گن سے اب آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رہاگیر ہے اس کو کچھ ڈاکو نے گھیرا ہوا ہے تو وہ ریزیسٹ کر رہا ہے رہاگیر ریزیسٹ کر رہا ہے اپوز کر رہا ہے جھگڑا کر رہا ہے تو پھر ڈاکو اس کو اوورکم کرنے کے لیے اسے لوٹنے کے لیے وہ گن سے اس کو کیا کریں گے اوورکم کریں گے اسے پیسے یا موبائل ورہت چھین سکتے ہیں تو گینسے کیا مطلب انکار کرنا مخالفت کرنا اور اس کو ہم کورلیٹ کریں گے یاد کرنے کے لیے گن سے نیکس ورڈ ہے کیسٹی گیٹ کیسٹی گیٹ کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا تنقید کرنا یعنی کرٹی سائز ٹھانگ لیش بیٹ پنش یہ اس کی سائن نمزے ہیں اس کو ہم کورلیٹ کریں گے ورڈ سگریٹ سے سگریٹ کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو definitely آپ کے گھر والے آپ کو سزا دیں گے یا پھر تنقید کریں گے یعنی وہ پنش بھی کھر سکتے ہیں بیٹ یا کرٹی سائز تو اس کو کیسٹی گیٹ کو ہم کورلیٹ کریں گے سگریٹ سے نیکس ورڈ ہے پھلیک کیٹ پھلیک کیٹ کا مطلب ہوتا ہے منانا یا راضی کرنا یعنی اگر کوئی آپ کی لائف میں ہے اگر آپ اسے منانا چاہتے ہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر جب آپ اس کو پہلے یعنی آپ یہاں پکچر نہیں دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ایک محل نظر آ رہے ہیں اس کی جب آپ اوفر کریں گے تو دیفنیٹلی وہ مان جائے گی راضی کر لیں گے اس کو پہلے کیٹ کو ہم نے کورلیٹ کیا ورڈ پہلے سے پہلے کیٹ کھول کھوم پیس یا سویٹن نیکس ورڈ ہے ڈیفر ڈیفر کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کرنا یا سسپین کرنا اس کو ہم کورلیٹ کریں گے دیر سے یعنی اب کسی بھی سیشن میں دیر سے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ ملتوی ہو جائے گا یعنی اگر آپ ڈیوٹی پہ دیر سے جاتے ہیں تو کیا ہوگا وہ آپ کو سسپین کریں گے تکیوی ڈیوٹیوک ملتو